السلام علیکم دوستو دلائٹ کمپیوٹر چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم سکھیں گے ایم ایس ورٹ کی ٹیول انسٹ یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والی ہے آفیس ورک میں یا کسی بھی طرح کے لسٹ وغیرہ تیار کرنے کے لئے تو آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی پیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ کمپیوٹر سے ریلیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو آج ہم جانیں گے انسٹ مینو کے بارے میں انسٹ مینو میں سب سے پہلے ہے یہ کور پیج کور پیج کا ہوتا ہے جیسے کتاب کھولنے کے بعد سب سے پرسٹ پیج میں جو آتا ہے اس کو بلتے ہیں کور پیج اور کور پیج میں تھوڑے بہت ڈیزائننگ کیا ہوتا ہے تو اگر آپ نورملی ڈیزائن مطلب پہلے سے کرے کرائے آپ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کور پیج پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں کہ مختلف طرح کہ یہاں پہ ڈیزائن آپ کو بنے بنائے مل جائیں گے صرف آپ اپنے حساب سے اس میں ٹائپنگ کر لیں گے جیسے مثال کے طور پر میں اس والے کو کھول لیتا ہوں یہ نول والا اور اس میں دیکھیں کہ یہ ٹائٹل پیج ہو گیا تو یہاں پہ ہم کتاب کا نام لکھ دیتے ہیں یا کون سے سال میں ہم چھپ رہے ہیں سال کا نام دینا چاہتے ہیں یا ایک سوائی زیٹ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو میں ذرا سا لکھ کے دکھا دیتا ہوں جیسے میں مثال کے طور پر یہاں پہ لکھ لیتا ہوں دا لائٹ اور نیچے ہم لکھ لیتے ہیں کمپیوٹر سوری میں اس پیج دیتا ہوں بیچ میں یہ ہم نے دا لائٹ کمپیوٹر لکھ لیا اسی طریقے سے جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق ٹھیک ہے اب اسی کے بعد میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے یہ بلینگ پیج بلینگ پیج کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو ایک پیج خالی چھوڑنی ہو جیسے کوئی کام کر رہے ہیں آپ یہاں پہ میں نے لکھ لیا دا لائٹ کمپیوٹر اور ہم نے اس کو بڑا کر لیا اب ہم چاہ رہے ہیں کہ جب دوسرا مضمون ہم کچھ لکھیں تو وہ نیکسٹ پیج سے لکھیں تو اس کے لئے ہم انسٹ مینو میں جا کے ایک پیج خالی چھوڑنا چاہتے ہیں تو بلینگ پیج پہ کلک کرئے تو ایک پیج آپ کا خالی چھوڑ جائے گا یہ میں سکرین کو تھوڑا سی چھوٹی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں یہ عام طور پر اس کا استعمال بلینگ پیج اور بریک پیج دونوں کا سیم ٹو سیم ہے بس تھوڑا بہت فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر بیچ میں کوئی صفحہ آپ کو خالی چھوڑنا ہے تو بلینگ پیج پہ کلک کر لیجئے یا پھر کوئی مضمون لکھ رہے ہیں آپ یہ پیج بریک کا کوئی مضمون لکھ رہے ہیں اور وہ مضمون صفحے کے دو تین لائن میں ہی ختم ہو گیا آپ چاہ رہے کہ اگلے مضمون جو ہو وہ اگلے صفحے سے ہو نیکسٹ پیج میں آئے تو اس کے لئے یا تو پھر آپ کو انٹر کر کر کے کئی مرتبہ انٹر کریں گے تب آپ نیکسٹ پیج پہ پہنچیں گے تو آپ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نیکسٹ پیج پہ کلک کریے تو خود بخود کرسر آپ کا دوسرے پیج پہ پہنچ جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے ٹیبل کا فورمیٹ ٹیبل کا فورمیٹ جو ہے ورڈ میں بہت زیادہ یوسفل ہے اور اس میں کافی سارے کمانڈ ہوتے ہیں ٹیبل سے متعلق کیونکہ اتنے زیادہ کمانڈ نہیں دیئے ہوتے ہیں دوسرے پروگرام میں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ٹیبل بنانے کے کئی طریقے ہیں ایک تو ہم یہاں سے بھی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کھانے گن لیجئے جتنے کھانے کی ضرورت ہے آپ کو جتنے رو چاہیے اتنے رو کے گن لیں گے آپ کے جتنے ضرورت ہے آپ کو جیسے مثال کے طور پر ہمیں پانچ کی ضرورت ہے ایک میں لیلتے ہیں سیریل نمبر دوسرے میں لے لیتے ہیں نام تیسرے میں لے لیتے ہیں فادر نیم چوتھے میں کچھ اور ایڈریس وغیرہ یا ڈسٹک وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں پانچوے میں ہم نے فارم نمبر اس طریقے سے ہم نے پانچ لے لیا یہی کولم رو اگر آپ کی بورڈ کے مدد سے بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پلس کا بٹن دبائیں اور جتنا بڑا آپ کا کھانا چاہیے اتنا بڑا ہے آپ مائنس کے نشان کو دباتے چلے جائیں اس کے بعد پھر پلس دبائیں پھر مائنس پھر پلس جتنے آپ کے پلس ہوں گے اتنے اس طرح کے یہ ڈنڈی آئیں گے اور جتنے آپ کے وہ مائنس کے نشان ہوں گے اتنے بڑا یہ کھانا ہوگا ٹھیک ہے جتنے آپ کے نشان دے رکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں کہ مختلف طرح کے ڈیزائننگ آئے گی تو میں اس کے لیے تو میں ایک بنے بنائی فائل اٹھا لیتا ہوں یہاں سے دیکھئے کہ یہی سیم پروسیس ہم نے استعمال کر رکھا اور اس سے مطالق ہمیں آپ کو بتانا بھی ہے تو یہ دیکھئے کہ یہ ہم نے اوپن کر لیا اوپن کرنے کے بعد اب اس طرح کی فائل آپ کو بنانی ہے تو میں اس کو سب سے پہلے نورمل کر لیتا ہوں یہاں پہ کلک کر کے انسٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم جائیں اس میں دوبارہ دوسرے والے ٹول میں اور ہم یہاں سے کر لیتے ہیں ڈیزائن میں جا کے انسٹ مینو میں اس کو نورمل ہی کر لیتے ہیں تو ہم نے یہاں سے نورمل کر لیا نورمل ابھی نہیں ہوا ہے تو ہم یہاں سے اس کو کلیر کر لیتے ہیں کہ دیکھئے کہ ابھی یہاں پہ یہ کولم اور رو بلکل ختم ہو گیا اب آپ اس میں مختلف طرح کے ڈیزائن چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں مختلف طرح کے ڈیزائن یہ دیکھئے کہ جس پہ میں کرسر لے جا رہا ہوں تو سیم اسی کے مطابق یہ ڈلتا جا رہا ہے تو اب اس میں مزید ڈیزائن چاہیے تو یہاں پہ دیکھئے کہ مور پہ کلک کریں گے آپ اس اوپشن پہ تو یہاں کافی سارے ڈیزائن آپ کے سامنے آ جائیں گے تو ان میں سے بھی آپ جون سے بھی ڈیزائن لینا چاہے تو دیکھئے کہ ہم جون سے بھی ڈیزائن کے اوپر لے جا رہے ہیں ماوس کو تو یہ خود بخود اپنے حساب سے کنورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کو مزید کوئی دوسرا کلر چاہ رہے ہیں اس کی زمین میں دینے کے لیے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہ زمین کے کلر ہے دیئے دیکھیں کہ میں کلر کے اوپر ماوس کو لے جاتا ہوں تو خود بخود آپ کے زمین کے کلر بدلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں کہ یہ میں نے بتا دیا ڈروئنگ کرنے کے لیے لائننگ کے اندر ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو سے ہم نے یہ بنا رکھا ہے نیو ٹیبل اب اس میں زمین کے لائننگ کے اندر چاروں طرف سے لائننگ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے یا لیفٹ کی طرف یا رائٹ کی طرف یا پھر بیچ بیچ میں چاہ رہے ہیں ہم سائیڈ میں نہیں چاہ رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ مختلف طرح کے یہاں سے لے سکتے ہیں آپ بورڈر آل بورڈر نو بورڈر رائٹ بورڈر لائفٹ بورڈر اور اس طریقے سے آپ جونسہ چاہیے ٹاپ میں چاہیے اوپر کی طرف چاہیے یا صرف نیچے کی طرف چاہیے تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں یہ بورڈر کو اس کے بعد آپ اس میں لائننگ کے اندر کلر ڈالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو لائننگ کے اندر کلر ڈالنے کے لئے آپ یہاں پہ پین کلر پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ جونسہ بھی کلر لینا چاہتے ہیں اس کلر پہ کلک کر دیں گے اور لائننگ کی موٹائی کو آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں یہ لائننگ کی موٹائی کو آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں اور لائننگ میں اگر کوئی ڈیزائن چاہیے آپ کو تو یہ یہاں سے آپ رد و بدل کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو ہم دیکھتے ہیں ابھی یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے چاروں طرف سے بورڈر لگ کے اور کلر وغیرہ بھی ہم نے یہاں سے چوز کر لیا آپ زمین کے اندر کلر ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں سے زمین کے اندر بھی کلر ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے تو ہم نے زمین کے اندر بھی کلر ڈال دیئے اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ سب سے لاشٹ میں آ رہا ہے ڈرو ٹیبل اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو ڈروئنگ کرنی ہے کہیں پہ بیچ بیچ میں آپ کو ٹیبل بنانی ہے تب آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس طریقے سے آپ کلک کرنے کے بعد جونسے رو میں آپ ٹیبل بنانا چاہتے ہیں اس پہ آپ اس طریقے سے ماؤس کو دبائیں لیفٹ ماؤس کو اور اس طریقے سے آپ کچھ دیں تو وہاں پہ دیکھیں کہ ایک رو بن جائے گا اس طریقے سے ایک لکیر سی آ جائے گی اب اس لکیر کو واپس آپ کو ضرورت ہے یا نہیں رکھنی ہے تو پھر یہاں سے آپ ایریزر ٹول پہ کلک کریں گے اور اسی لکیر کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ ختم ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ بورڈر کے کام مختلف طرح سے کر سکتے ہیں تو ابھی ہم واپس انسٹ میں چلتے ہیں اور اسی بورڈر سے متعلق ہم کافی چیزیں آپ کو بتانے والے ہیں دیکھیں کہ اسی ویڈیو کے ذریعے تو ابھی ہم نے سب کو سلیک کر لیا آپ سلیک کرنے کے بعد ابھی دیکھیں کہ یہ نمبر کے لیے اب جو ہم نے لکھ رکھا یہاں پہ کھانے میں کھانے کا کیا ہو رہا ہے کہ الٹا سیدھا حساب ہو رہا کوئی کھانا بڑا ہو رہا کوئی چھوٹا ہو رہا یہاں پہ ہمیں چھوٹے یہ کھانا چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پہ بڑا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک لائن میں آ جائے تو ان چیزوں کے لیے آپ سب کو سلیک کر لیں سلیک کرنے کے بعد رائٹ کلک کریں ماؤس کا رائٹ کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ آ جائیں آٹو فیٹ پہ آٹو فیٹ پہ ابھی یہ جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ سب سے نیچے والا ہے فکس کولم تو آپ کو یہاں پہ یوز کرنی ہے سب سے اوپر والا آٹو فیٹ کانٹینٹ پہ اس پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ اپنے حساب سے سیٹ ہو جائے گا اور یہ ہے صفحے کے حساب سے سیٹ کرنے کے لئے تو آپ اوپر والے کو یوز کریں گے تو یہ دیکھیں کہ جتنا ہم نے لکھ رکھا جس طریقے سے نمبر کا کھانا چھوٹا ہو گیا جس طریقے سے یہ بڑا ہو گیا تو آپ اس کے باہر جسٹ رائٹ سائیڈ یا یہ اس در رائٹ سائیڈ میں آپ کلک کریں گے بلکل کولم سے باہر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں سے انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ خالی کھانا ہمارا انسٹ ہو گیا اب یہاں پہ آپ کوئی نیا نام جو چھوٹا ہوا ہے اس کو لکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر ہم اس کو جیسے تین نمبر کو اوپر لے جانا چاہ رہے ہیں چار نمبر کو نیچے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کریں تین نمبر کو اور اس کے بعد یہاں سے کیبورٹ کے ذریعے شیفٹ کے ساتھ آلٹ بٹن دبائیں اور کیبورٹ سے اوپر والا جو ٹاپ میں آتا ایرو وہ والا ایرو دبائیں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ ہم جہاں لے جانا چاہیں اوپر نیچے جسٹ سب سے اوپر لے جانا چاہتے ہیں تو سب سے اوپر چلا جائے گا جتنے مرتبہ آپ کلک کرتے جائیں گے یہ آپ کو ریزلٹ سامنے دکھتے بھی رہیں گے سکرین میں تو یہاں پہ بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ اس طریقے سے آپ تین نمبر کھانے کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یہاں پہ سل رائٹ کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں کہ انسٹ لیفٹ میں ہمیں بڑھانا ہے کوئی کھانا یا کولم بڑھانا چاہتے ہیں کدھر بڑھانا چاہتے ہیں ہمیں اس طرح بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں اس والے کھانے میں یا کسی ایک کھانے بھی کلک کر دیں یا پوری لائن پہ کلک کر لیں اس کے بعد رائٹ کلک کریں گے انسٹ پہ جائیں گے اور یہاں سے آپ کولم بڑھا سکتے ہیں اور اگر رو چاہیے تو رو اس طرح سے اب رو بڑھا سکتے ہیں تو ہم کولم یہاں سے بڑھا لیتے ہیں اس طریقے سے ہم جیسے کلک کریں گے تو یہاں دو طرف سے دکھاتا ہے ایک لیپٹ کی طرف ایک رائٹ کی طرف کہ آپ یہ جو نمبر لکھ رکھیں اس سے لیپٹ کی طرف چاہیے یا پھر اس کے رائٹ کی طرف چاہیے تو یہاں پہ آپ ذرا سا پڑھ لیں اور اس کے بعد اس پہ جیسے کلک کریں گے تو دیکھیں ہم رائٹ کی طرف چاہ رہے ہیں تو رائٹ پہ کلک کیے تو ہم نے دیکھے کہ ایک چھوٹا سا کھانا بن گیا اب اس میں جیسے جیسے ہم لکھتے جائیں گے یہ خود بخود اپنے حساب سے سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اب یہاں پہ ہم جیسے کہ یہ دونوں کھانے کو ان دونوں کھانے کو آپ ملانا چاہتے ہیں مرج کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کو آپ سلیک کریں اس کے بعد رائٹ کیلک کریں گے تو اسی کے اندر یہ مرج والا سسٹم آ جائے گا دیکھیں یہاں پہ مرج سیل تو اس پہ آپ جیسے کھلک کریں گے یہ دونوں ایک ہو جائے گا اب واپس آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ جیسے تھا وہ ایسے کریں اس کو تو کنٹرول زیڈ کے بٹن کے ذریعے بھی آپ بیک جا سکتے ہیں یا پھر ڈروئنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ڈیزائن پہ ہم این اوبار میں آپ جائیں ڈیزائن پہ کھلک کریں اور اس کے بعد یہاں ڈروئنگ پہ کھلک کریں گے تو اس طرح آپ ڈیوائز کر سکتے ہیں یا پھر الگ بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ لکھائی کے لیے جیسے ہم دوبارہ کے لیے کریں گے اسی کے اوپر اور سب کو سیلیک کر لیتے ہیں ایک ساتھ سیلیک کرنے کے بعد رائٹ بٹن دبائیں گے تو یہاں دیکھیں کہ اور بھی مزید سارے اپسن باقی ہے ابھی جیسے کہ آپ کسی لکھائی کو یا کسی لکھائی کو آپ اس طریقے سے لیفٹ میں کرنا چاہتے ہیں یا رائٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کھانے کو سیلیک کریں اس کے بعد رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد یہ آ جائے گا آپ کا ٹیکس ڈائریکشن جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے یہ اپسن تین طرف سے آپ کو دکھائی دے گا اوپر کی طرف اور اسی طریقے سے لیفٹ کی طرف اور ادھر سے رائٹ کی طرف جس پہ بھی آپ جو بھی آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں کہ ہم نے کلک کیا اور یہاں پہ بھی آپ کو نمونے کے طور پر دکھا بھی دیں گے اس کے بعد اوکی کا بٹن دبائیں گے تو یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے یہ جو آئین ہو جائے گا اس کے بعد واپس میں اس میں کلک کرتا ہوں رائٹ کلک کرتا ہوں تب بھی دیکھیں کہ ایک اوپشن اور باقی ہے اس کے اندر جیسے کہ ٹیبل پروپٹیز اس پروپٹیبل کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹیبل کس طرح کا ہے جیسے ہم کوئی میٹر وغیرے لکھتے ہیں اور اگر یہ والا استعمال ہوتا ہے دو کھانے یا تین کھانے والا جب آپ کوئی ٹیبل میں لکھیں گے اور سائیڈ میں کوئی مضمون بھی ہو تب آپ اس کا استعمال کریں استعمال کرنے کے بعد ابھی دیکھیں کہ ہم نے جو نورملی لے رکھا ہے یہ نن ہے مطلب کہ یہ ہم جو لکھیں گے اس کے سامنے کوئی لکھائی نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ دیکھیں کہ اراؤنڈ والا کہ ہم سائیڈ میں لکھنا بھی چاہتے ہیں ٹیبل بھی رکھنا چاہتے ہیں تو جب آپ یہ اراؤنڈ والا سسٹم لیں گے تب یہ کام آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اراؤنڈ والا بھی کام کر سکتے ہیں اور اس میں مختلف طرح کے دیئے ہوئے ہیں سنٹر میں اگر بیچو بیچ سفے کے بیچو بیچ رکھنا چاہتے ہیں کولم کو یہاں پہ سنٹر پہ کلک کریں گے رائٹ کی طرف چاہتے ہیں رائٹ پہ کلک کریں گے لیفٹ کی طرف چاہتے ہیں تو لیفٹ کی طرف کلک کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں ابھی جو کرسر چلنے کا جو ڈائریکشن ہے ٹیبل کا وہ کیا ہے لیفٹ ٹو رائٹ ہے ٹھیک ہے اب اگر اردو عربی کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تب اس میں آپ کو کرنا پڑے گا رائٹ ٹو لیفٹ اور انگریزی ہندی آدروائز کوئی بھی زبان ہو اس کو یوز کرنے کے لیے لیفٹ ٹو رائٹ یوز کریں گے اس کے بعد ہم اوکے کر دیں گے تو اس طریقے سے یہ استعمال ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ کچھ اور بھی ہے کیا تو ہم یہاں پہ رائٹ کلک کر لیتے ہیں جیسے ہم رائٹ کلک کریں گے تو یہ اور بھی اپسن آ جاتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر یہ ڈیلیٹ کا اوپسن ہے یہاں سے ہم جون سے کھانا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد جیسے ہم نے یہ کھانا ہمیں ڈیلیٹ کرنا ہے یا یہ کھانا ہم نے اسٹرہ بنا لیا تھا اسی کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ اس کو سلیکٹ کیے اس کے بعد رائٹ کا بٹن دبائیں گے جیسے ہم رائٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ اپسن آ جائے گا delete sales تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے تو اس طرح کا یہ اپسن دکھائی دے گا کہ یہاں سے آپ اپنے حساب سے منتقب کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا delete کرنا ہے sales اوپر والا چاہیے left والا چاہیے یا پھر ہم row delete کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے اس طریقے سے select کر رکھا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر یہ آپ نے select نہیں کیا ہے کہیں پہ ایک دیکھا cursor چل رہا ہے تب آپ کو اس کو select کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم نے select کر رکھا ہے تو ان میں کوئی بھی منتقب کرنا ضروری نہیں ہے جو answer چاہیے وہ لے سکتے ہیں جائے جسی کسی کے اوپر ہو اپنے طرف سے آپ کوئی choose نہ کریں اس کے بعد یہاں سے okay کریں گے تو یہ دیکھیں کہ delete ہو گیا یہ کھانا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ اور کچھ بچ رہا ہی گیا تو اس میں right click کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں مزید کچھ ہے تو نہیں direction, rows, event اور اس میں باقی نہیں ہے کچھ تو insert menu میں table سے متعلق یہ پورا command ہو چکا ہے اب اگر یہاں پہ آپ جس طرح ابھی دیکھیں کہ صفحہ کو میں تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں یہاں پہ اسکرین کو اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ہمارا perfect بیٹھا ہوا ہے اور یہ perfect نہیں ہے اب اگر اس کو perfect کرنا چاہتے ہیں تو right click کریں گے اور ابھی ہم نے جو بتایا آپ کو auto sale پہ auto fit to column contents تو یہاں سے آپ یہ اوپر والا option ہے جو ابھی ہم نے استعمال کر کے دکھایا کہ یہ جیسے جتنا بڑا کھانا ہوگا جتنا بڑا کھانا ہوگا مطلب لکھائی جتنے میں ہوں گے اتنا بڑا کھانا ہو جائے گا اور دوسرا والا option ہے اسی کے اندر auto fit میں کہ یہ آپ صفحے کے حساب سے manage کر سکتے ہیں اپنے column کو ٹھیک ہے تو column میں جتنے بھی آپ چاروں طرف سے margin چھوڑے ہوں گے اس حساب سے یہ perfect bed جائے گا اس طریقے سے دیکھیں جیسے ہم نے click کیا تو یہ دیکھیں کہ دونوں طرف left اور right میں برابر حصہ چھوٹ گیا اب اگر اس کو آپ اپنے مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تب تو جیسے ہم سب سے شروع میں table بناتے ہیں insert table کرتے ہیں تو یہ اپنے حساب سے چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ auto fit میں سب سے نیچے والا option جو already پہلے سے ہی منتخب کیا ہوا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پہلے سے fix ہوتا ہے اب اگر آپ اپنے مرضی کے مطابق contents کے حساب سے برنا چاہتے ہیں تو اوپر والا لیں گے اور صفے کے حساب سے سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو auto fit to window والے میں لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ابھی دیکھتے ہیں کہ اور کچھ باقی تو نہیں ہے کوئی option تو اب اس میں ہیں bullet والا اور numbering والا یہ سب option ہم جانیں گے آگے لکھائی کے mood میں اور next video انشاءاللہ بہت جلدی بنانے والا ہوں آپ لوگوں کے لئے page layout کا ٹھیک ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیس دوستو like share and subscribe کرنا نہ بھولیں تو پھر ملتے ہیں دوستو next video کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حق